دنیا میں جو بھی پیدا ہوا ہے ایک دن اس کی موت بھی ضرور ہوتی ہے اور یہی پرکرتی کا نیم ہے لیکن بہت سے انسان مرنا نہیں چاہتے اور امر ہونا چاہتے ہیں اس کے لئے بہت سے ویگانک شود بھی کیے جا رہے ہیں انسانوں نے ویسے تو ویسے بہت سے علاج ڈون لیے ہیں جس سے کی وہ بہت سے جان لیوہ بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں پر انسانوں کے امر ہونے کی ریسرچ ابھی تک نہیں ہو پائی ہے پر دنیا میں ایسے بھی بہت سے جیب ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور کچھ تو لگ بگ امر ہیں اور یہ ان جیبوں میں کسی ویگانک پرکرتی سے نہیں ہوا ہے لیکن یہ انہیں پرکرتی سے ملا وردان ہے ایسے ہی کچھ جیبوں کے بارے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں اگر آپ کسی کا سائزہ پوچھیں گے کیا کبھی مرگی کو کاٹنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتے ہیں تو ان کا جواب ہاں ہوگا ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مرگیوں کا نرو سسٹم ہم انسانوں سے بہت الگ ہوتا ہے انسانوں کے پورے شریر کو کابو کرنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن مرگیوں میں یہ کام ان کے شریر میں فیلے برین سٹرم سیلز کرتی ہے جس قارن ان کا سر کٹ جانے پر بھی ان کا برین سٹرم سیلز ان کے شریر کو کابو کرتے ہیں اور وہ چل پاتے ہیں حالکہ ہر مرگی سر کٹنے پر بھی زندہ نہیں رہتی ایسا طبی ہوتا ہے جب مرگیوں کا سر کٹتے سمیں ان کی جیگلر وین نہیں کٹ پاتی اس نس کی وجہ سے اوکسیجن رہتی ہے اور خون شریر میں پرسارت ہو پاتا ہے حالکہ ایسا بہت ہی کم بار ہوتا ہے جب سر کٹنے پر بھی مرگی زندہ رہتی ہے پر اگر کوئی زندہ رہتی بھی ہے تو سر نہ ہونے کے قارن کچھ ہی دنوں میں بھوک پیاس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے مائک دا ہیڈلیس شکن نام کا مرگا مرگیوں کے سر کٹنے کے بعد بھی زندہ رہنے کا سب سے بڑا ادھارن ہے جو کی سر کٹنے کے 18 مہینے تک زندہ رہا تھا اور بینہ سر کے اسے انجکشن سے کھانا اور پانی پلائے جاتا تھا جس وجہ سے یہ اتنے لمبے سمیں تک جیویت رہا نمبر دو سنیک اگر آپ سوچتے ہیں کہ ساپ کا سر الگ کر دینے سے یہ مر جائے گا اور آپ اسے جیسے چاہے پکڑ سکتے ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہوگی کیونکہ ساپ کا سر الگ کر دینے کے بعد بھی اس کا کٹا ہوا سر لگ بھگ ایک گھنٹے تک حملہ کر سکتا ہے اور اپنا سارا جہر اس پر نکال سکتا ہے ایسا ہی ایک معاملہ 2013 میں فوشن گینگ بینجین کے ایک ریشتورنٹ میں ہوا تھا جب بینگ فین نام کا ایک دعور چی کوبرہ ساپ کے تکڑے تکڑے کر کے اسے پکڑ رہا تھا لیکن ساپ کے کٹے ہوئے سر نے اسے کٹ لیا اور ہسپیٹل پہنچنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی دراصل ایسا ہوتا ہے کہ ساپ کا سر کٹ جانے کے بعد بھی آس پاس کی گرمی محسوس کر سکتے ہیں اور جب کچھ چیزیں اس کے بالکل قریب آ جائے تو وہ محسوس کر کے اس پر حملہ کر دیتی ہے نمبر 3 مدو مکھیا مرنے کے بعد زندہ تو نہیں رہتی لیکن مرے ہونے کے بعد بھی یہ ڈنگ مار سکتی ہیں مرے ہوئی مدو مکھیا اڑ کر کسی کو ڈنگ نہیں مار سکتی بلکہ اگر کوئی مرے ہوئی مدو مکھیا کو پکڑنے جاتا ہے تو یہ ڈنگ مار دیتی ہیں اور اپنا سارا زہر شکاری کے شرین میں ڈال دیتی ہیں مدو مکھیا کے ڈنگ میں جہر اور جہر نکلنے والی مانس پیچے دونوں ہوتی ہیں اس لئے اس کے ڈنگ کو دماغ کی ضرورت نہیں بڑھتی یہی کارن ہے کہ جب مدو مکھیا مر جاتی ہے تو ڈنگ شرین کا ایک لوتا حصہ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے اس لئے مرے ہوئی مدو مکھیا کو پکڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لے نمبر پور کوکروج کوکروج بنے ہی بہت چھوٹے سے دکھنے والے جیو ہیں لیکن ان کی توجہ یا کھان اتنی مجبوط ہوتی ہے کہ یہ پرمانو بم ویسپورٹ سے بھی بچ سکتے ہیں ان کے شریر کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ ان کے پورے شریر میں چھوٹے چھوٹے چھید ہوتے ہیں جن کا استعمال یہ ساس لینے کے لئے کرتے ہیں باقی کے جیووں کی طرح یہ صرف سر سے ہی ساس نہیں لیتے ہیں بلکہ پورے شریر سے ساف لیتے ہیں اس لئے اگر ان کے سر کو کٹ دیا جائے تو بھی یہ ساتھ سے دس دن تک زندہ رہ سکتے ہیں ساتھ سے دس دنوں کے بعد اس کی موت پیاس کی وجہ سے ہو جاتی ہے کوکروج کی ایک روچک بات یہ بھی ہے یہ بینہ کچھ کھائے مہینوں تک زندہ رہ سکتے ہیں نمبر 5 اکٹوپس اکٹوپس جاپان اور کوریا جیسے ایشیا دیشوں میں کھائے جانے والے مکھے ڈیسوں میں سے ایک ہے اور آپ نے بہت سے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا اس میں ٹیبل میں کھانے کے لئے رکھے اکٹوپس ہل رہے ہوتے ہیں ایسا اس لئے ہوتا ہے کی کیونکہ اکٹوپس کے ہر ایک پیر میں چالیس ہزار کے قریب نیورنس ہوتے ہیں جو دیماغ کی ہی طرح کام کرتے ہیں یعنی اکٹوپس کے ہر ایک پیر میں خود کا کنٹرول سسٹم ہوتا ہے جنہیں ہمیشہ دیماغ کی ضرورت نہیں پڑتی اس لئے جب اس کے پیر کو کاٹ دیا جاتا ہے وہ خود ہلنے لگتے ہیں اور جب اکٹوپس مر جاتا ہے تو بھی اس کے شریر کچھ زیر تک ہلتا ہے جب تک کہ اس کے سبھی سیلس مر نہیں جاتے نمبر 6 الاسکان ووڈ فروگ الاسکان ووڈ فروگ مینڈکوں کی ایسی پرجاتی ہے جنہیں پراغرتی سے ایک انوکھی شکتی ملی ہے اور شکتی یہ ہے کہ جب الاسکا کے جنگلوں میں سردیوں میں تاپمان 20 ڈگری سے نیچے چلا جاتا ہے تو یہ مینڈک ہر سال ستمبر میں اپنے آپ کو 80 پرشن برف میں جمع دیتے ہیں یہ اس طرح جن جاتے ہیں کہ کوئی ان کے پیروں کو ہلائے گا تو وہ ٹوڈ بھی سکتے ہیں اس گوران یہ مینڈک شانس لینا بند کر دیتے ہیں اس کا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے اور شروع میں لڈ فلو ونگ ہونا بند ہو جاتی ہے ویڈیانی کا دھار بر دیکھا جائے تو یہ مینڈک مر چکے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے شریر کو پرمک انگ کام کرنا بند کر دیتے ہیں لیکن چوکانے والی بات تو یہ ہے کہ الاسکان ووڈ فلو یہ سب صرف خود کو ٹھنڈ کے موسم میں بچانے کے لیے کرتے ہیں جسے ہائیبر نیشن بھی کہتے ہیں اور سات مہینوں تک خود کو جمائے رکھتے ہیں اور سات مہینے تک خود کو جمائے رکھنے کے بعد گرمیوں میں جب اس کے شریر سے برف فگل جاتی ہے تو پھر سے اس کے آنگ کام کرنے لگتے ہیں اور یہ پھر سے اگلی سردی آنے تک سادھارن زندگی جینے لگتے ہیں نمبر ایک ہائیڈرا ہائیڈرا ساف فانی میں پائے جانے والا ایک بہت ہی چھوٹا جیو ہے جسے آنکھوں سے دیکھ پانا بھی مشکل ہے لیکن وگینکوں کا دھیان اس خاص جیپ پر اسی خاص شمدہ کی وجہ سے گیا جو ہے اس جیپ کا کبھی بوڑا نہ ہونا اور ان کے کبھی بوڑے نہ ہونے کا کارن ان میں پائے جانے والے خاص طرح کے سٹین سیل ہیں ہائیڈرا نام گرک میتھولیجی کے ماتر سے لیا گیا ہے جس کا سر کٹنے پر اس کے دو سر آ جاتے تھے ایسا ہی اس جیپ ہائیڈرا کے ساتھ بھی ہے ہائیڈرا کو کار دینے پر اس کے ہر عصے سے نیا ہائیڈرا پیدا ہو جاتا ہے ہائیڈرا کا جن الگ ایک پر جن کریا سے ہوتا ہے ہائیڈرا پرانے ہائیڈرا کے شریر کے اسی حصے میں اگتے ہیں اور بڑے ہونے پر الگ ہو جاتے ہیں جتنا زیادہ خانہ ملتا رہے گا اتنے ہی زیادہ ہائیڈرا پیدا ہوتے رہتے ہیں لویشتر کی طرح ہی ہائیڈرا بھی بھڑا پے کی وجہ سے نہیں مرتے اس لئے یہ بھی میلوجیز الامرجیو ہیں ہائیڈرا کی ایک اور خاصیت ہے اس کے شریر کے ہر عصے سے نیا ہائیڈرا کا پیدا ہونا لیکن ہائیڈرا کے چھوٹے آقار کے کارن بہت سے سمدر جیو اس کا شکار کرتے ہیں اور یہی ہائیڈرا کے مرنے کا سب سے بہرا کارن ہے اس کے علاوہ بیماری بھی اس کے موت کا کارن ہے نمبر نائن پلینارین فلیٹ وارم پلینارین فلیٹ وارم پانی میں پایا جانے والا جیو ہے لیکن اس کی کچھ پروجاتی پانے کے باہر نمی والی جگہوں میں پائی جاتی ہیں پلینارین کی پونر جنم کی پرگر یا کسی بھی جیو میں سب سے بہترین مانی جاتی ہے اس کے شریر کو کئی حصوں میں کار دینے کے بعد بھی یہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ان کے ہر عصے سے نئے پلینارین کا جنم ہوتا ہے اس سے بھی چوکانے والی بات یہ ہے کہ ہر نئے جنم میں پلینارین کے دماغ میں ساری پرانی یادیں بھی واپس آ جاتی ہیں ان فلیٹ وارم کی ہستن عمر 65 سے 140 دنوں کی مانی جاتی ہے اور ان کی موت کی مکھے وجہ روک اور دوسرے جیووں کا شکار بن جانا ہے نمبر ٹین تیارڈی گریٹ تیارڈی گریٹ پانی میں رہنے والے سکشم جیو ہیں اور اسے پانے کا بھالو بھی کہا جاتا ہے اسے دنیا کا سب سے کٹور جیو مانا جاتا ہے اور یہ پرتوی کا ایک نوتا ایسا جیو ہے جو انترکش میں بھی زندہ رہ سکتا ہے تیارڈی گریٹ ایسی پرستیوں میں زندہ رہ سکتا ہے جہاں باقی کے جیووں کا رہ پانا ناممکن ہے یہ گھنے جنگلوں سے لے کر انٹارٹیکا کے برف تک میں پائے جاتے ہیں یہاں تک کی یہ جوالہ مخی کے لاوہ تک میں زندہ رہ سکتے ہیں اگر اس کے رہنے والے باتاورن میں کچھ بدلہ ہو جائے تو یہ خود کو انیکٹیف کر دیتے ہیں جب تک پرستی تھی اس کے رہنے یوگی نہ ہو جائے اور اس کی ایسے کرنے کی پرکریہ کو کرپٹو بائیوزز کہا جاتا ہے اس جیو کا کسی بھی پرستی میں رہ پانا اسے سب سے خاص جیو بناتا ہے ریڈی گریٹ کی ایک اور خاص شمدہ یہ بھی ہے کہ بینہ خانہ اور پانے کے بھی تیز دن تک زندہ رہ سکتا ہے موسیقی